بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضر سلمان علیہ السلام حضر دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے حضر دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت جلد ہی حضر سلمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے تھے اور حضر سلمان علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم و شان سلطنت عطا کی تھی آپ کو اللہ نے بہت سارے کمالات اور مجزات عطا کیے تھے حضر سلمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کی حکومت تھی آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا اتنے لمبے لمبے فاصلے جن کو تیہ کرتے ہوئے کئی کئی ماں لگ جاتے تھے آپ اس کو صبح شام میں تیہ کر لیا کرتے تھے اور آپ کا سب سے بڑا موجزہ اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت اور بادشاہت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں پر بھی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں سے بڑے بڑے کام لیے تھے ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام کے دور خلافت میں بہت سارے عجیب و غریب واقعہ ترونما ہوئے تھے ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان بن دعوت علیہ السلام کو وہی کی کہ آپ سمندر کے کنارے جائیں وہاں ایک اچھی چیز دیکھیں گے حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر یعنی جنوں ہنس کے ساتھ سمندر کے کنارے پر تشریف لے گئے جب ساحل پر پہنچے تو دائیں میں دیکھا تو کچھ نہ تھا آپ نے افریت سے فرمایا کہ اس سمندر میں غوتہ لگاؤ اور وہاں کے حالات مجھے بتاؤ اس نے غوتہ لگایا اور اوپر آیا اور عرض کیا اللہ کے نبی میں نے اس ساحل پر اتنے غوتے لگائے مگر اس کی تیہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ کوئی چیز مجھے نظر آئی آپ نے دوسرے افریت سے فرمایا کہ غوتہ لگاؤ اس نے بھی غوتہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد نکل کر وہی کہا جو پہلے افریت نے کہا تھا اس نے پہلے والے سے دھگنے غوتے لگائے تھے اس کے بعد آپ نے عصیف بن برخیہ جو ملگ سبا کا تخت لایا تھا اس سے کہا جو آپ کا وزیر بھی تھا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے ان کو کہا کہ آپ اس سمندر کے اندر غوتہ لگائیں اور اس کی حالت مجھے بیان کریں انہوں نے فوراں ایک سفید قوی قبعہ حاضر کیا جس کے چار دروازے تھے اور تمام دروازوں میں سے ایک کترابی پانی کا داخل نہیں ہوا تھا حالانکہ وہ قبعہ سمندر کی طے میں تھا جس کی گہرائی اتنی گہری تھی کہ افریت نے غوتہ بھی لگایا لیکن اسے کچھ نہ ملا اسی طرح عصیف بن برخیہ نے تین غوتے نیچے ہی لگائے تو تب تہہ تک جا پہنچے عصیف بن برخیہ نے جب وہ قبعہ حضر سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک شخص جو خوبصورت نوجوان صاف اور شفاف کپڑے پہنے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا آپ نے قبعہ میں داخل ہو کر اس سے سلام کیا اور فرمایا کہ تجھے اس سمندر میں کس چیز نے پہنچایا اس نے کہا اللہ کے نبی میرے والد اپاہش تھے اور میری ماں نابی نہ تھی میں نے اس کی سبتر برس خدمت کی جب میری والدہ وفات پانے لگی تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق اطاف فرما جب والد کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ اس سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں شیطان داخل نہ ہو اور اس سے ایسی جگہ سے رزق دے جو زمین اور آسمان کا نہ ہو چنانچہ جب میں انہیں دفن کر کے اس ساخر کی طرف آیا تو مجھے یہ قبعہ نظر آیا میں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ اس قبعہ کو دریان میں اتار دوں حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس زمانے سے یہاں ہو اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے تاریخ دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے اندر دو ہزار سال گزار چکا ہے اور وہ بالکل جوان تھا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا آپ نے پھر دریافت کیا کہ تم اس سمندر کے اندر کھاتے کیا ہوں اور کہا میرے پاس ایک سبس پرندہ ایک چونچ میں ایک زرد چیز لاتا ہے جو آدمی کے سر کے برابر ہوتی ہے اور میں اسے کھاتا ہوں مجھے اس میں دنیا کی ساتھ نینی نعمتوں کا مزہ آتا ہے اور اس سے میری بھوپ پیاس جاتی رہتی ہے اور گرمی سردی اور نیند سستی اور انگو وحشت سب کا سب اس سے دور ہو جاتا ہے حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں اپنی جگہ پہنچا دیں اس شخص نے کہا کہ مجھے اپنی جگہ پر پہنچا دیں چنانچہ حضر سلیمان علیہ السلام نے عصیف سے فرمایا کہ انہیں اپنی جگہ پر پہنچا دو چنانچہ اس نے اس سفید کبے کو اپنی جگہ پر رکھ دیا حضر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ماں باپ کی عظمت بلند و بالا ہے ان کی دعائیں کیسے مقبول ہوئی ہیں خدا تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی